چار جنبیں ان کی اور باقی ایک جل جل زوایت پر ہے اس میں امام ابن فرحم اللہ کو کیا فرمایا امام العظام فقیح الراع امام عظم کے لقب سے امام ابن فرحم اللہ کو موصف کیا یہ امام جادی جو کہ حملی ورمسلک ہیں شاکی ورموت کے لہے ہیں یہ حنفی نہیں ہے حافظ ابو الحجاج مزدی بھی حنفی نہیں ہے اسمور جال کی دوسری کتاب کا بنام لے رہا ہوں اس میں بھی امام ابن فرحم امام آدم حفیح الراع اور انسفن مالک کو دیکھنے والا اور افتہمین فوری وقانا افتہم ناس اور وہی جملے وقانا لابا سبی وقانا امامن اس طرح کی جملے استعمال کیا جو کہ تاریخ جو کہ تعدیر و توسیقی کلمات ہیں یہاں امام غزیر احمد اللہ اس نے اپنی کتاب میں کوئی جرح کا ایک کلمہ دونکل نہیں کیا اور تکت رفاق برحقیقت تبقات المحدثین حفاظ کی ہے اور حافظ محدثین کے صلاح میں ایک لاکھ حدیث کے حافظ کو کہتے ہیں امام ابن فرحم اللہ کو انہوں نے حفاظ میں ذکر کیا ہے امام ابن فرحم اللہ حافظ بھی تھی اور امام آدم کہا تو یہاں توڑا سقیل بات میں آپ کو بیادہ کر دیں وہ کہتے ہیں ہمارا امام آدم محمد عرضی ہے آپ کا امام آدم ہوگا ابو حنیفہ ملیے پھرتے ہو لکھتے ہیں نا تو بے دوستو یہ ہمارے مسئلہ کو نہ سمجھنی کی وجہ سے اترام ہے اور ہم اس کے قائل ہیں تو ہم سے پوچھیں ہماری مراد کیا ہوتی ہے سادہ کلام سے اس کے مراد پوچھی جائے گی نا دوسرا اگر کوئی مانا لگائے گا تو اس سے غلطی ہوگی نا تو یہاں سادہ کلام یا جو ماننے والے ہیں وہ ہم ہیں مکلدین ہیں ہم سے پوچھیں دیکھیں بھائی ہمارا یہ امام ہے امام آدم سن انبیاء ہمارے پیغمبر محمد عرضی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے امام آدم اگر منی فرحم اللہ کو امام آدم سن انبیاء کبھی نہیں کہا ہے یہ آپ کا قیدہ کسی سننی کا قیدہ ہے امام آدم سن صحابہ آپ نے کبھی کہا کبھی کسی سے سننا ہے ولی عرضی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام آدم سن تابعیم بھی کبھی کہا نہیں ہم ان کو امام آدم صرف ہو کہا ایمہ عربہ میں سے ان کے ان درمیان میں ہم ان کو امام آدم کہتے ہیں امام آدم صرف ہو کہا تو ہماری مراد یہ ہے اب لفظ اخباریں ہو اور مانا وہ لجائے اور مانا پتہ ہے اپنی سمجھ اور فاہم جو اندر ہوتے اسی کے مطلب لائے جاتے ہیں یہاں ایک نطیفہ ہو جائے گا استاد جو ہم نے سنایا کر سیتے ہیں ہم تو جو کچھ وہاں اوپر سے لیا ہے وہ ہی جان کریں گے انشاء اللہ کچھ اپنی طرف سے ہوگا تو استاد خرماتے تھے ایک چار قسم کے آدمی جنگل میں سفر کر رہے تھے ایک انہیں اللہ والا تھا ایک انہیں سبزی والا تھا ایک انہیں کسائی تھا اور ایک انہیں تہلوان تھا اب یہ چار قسم کے مطلب پتہ فکر کے لوگ تھے تو جنگل کے جنگل میں تیتر بول رہا تھا تو ساروں نے چاروں نے آپس میں مشرع کیا کہ آپ یہ بھول کرو کہ تیتر جو بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب سب سے پہلے پوچھا جو اللہ والے سے کے لیے آپ بتائیں کہ یہ تیتر جو بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ نے کیا سمجھا اب اللہ والے نے کہا جی مجھے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ کہتا ہے سبحان تری قدرت اس نے کہا اب پوچھا اعتدری والے صاحب آپ کے ذن میں کیا آیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہتی تھا اس نے کہا یہ کہتا ہے آلو موتی ادھرک اب پوچھا گیا کسائی صاحب آپ بتائیں آپ نے کیا سمجھا اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں تو یہ سمجھا ہوں کہتا ہے سری پائے دھکرک سری پائے دھکرک اب پوچھا گیا تہلوان صاحب سے بھی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سمجھتی ترشاہ بولنا ہے تو اس طور پہلوان کہنے دنگا میں تو یہی سمجھا ہوں کہ کہتا ہے کھا جی کر کسرت اب دیکھیں آواز ایک ہے اور مانے چار لگے ہیں تو جو جو ان کے دماغ میں تھا وہی نکلا اللہ والے کی دماغ میں بات ہی وہی تھی وہی نکلی تو ان کے کیونکہ دماغ میں بھرا ہوتا ہے اس لیے یہ ماناوی وہی کرتے ہیں جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے تو واہر حال آگے میں زمینوں میں بات کر دیتا ہوں تو یہ تلکت رفعہ دوسری کتاب ہے اسمور جاربی انہوں نے کہا اسمور جاربی امام ابنیفہ کا کیا کہا گیا زیفل فن حدیث غیر مطمول غیر سے کہا تو یہ بات دل فن قل ور جھوٹ ہے یہ دوسری اسمور جاربی کتاب نہیں اس کا جن اول صفحہ ایک سو چھتی سے ایک سو ستائیس تک جو کہ ہوا اندی موجود فن غرفہ فن زین یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور تعظیم الکمال حافظ نزی موجود ہے شاکر عریس اولانا اکبر عشید صاحب دامت برکاتم الالیہ کے بعد اور ملویٹون کی لیبری بھی میں دارلوم کی لیبری بھی میں دارلوم کی لیبری بھی سے میں نے بہت خدا کھایا ہے بہت ساری کتابیں دیکھئے تقریب ان تین سو کتابوں سے بھی جادہ میں نے دیکھی وہاں کیونکہ کتابوں پر تخیر وہ انہیں شاکار منایا ہوا یہ تو دوسری تھی اب تسری کتاب جو ہے الیبر امام زہبی کی دیکھ جلدوں میں کتاب ہے اور الحمدللہ یہ پچھے جلدوں میں میں نے لی ہے اس میں بھی امام ابنی پرہمولوکو فقیح العراق امام ابن حنفہ وقانا من ازکیہ ابنی آدم زکی ازکیہ اس میں تفضیل سے اور اس میں تفضیل سے تو بھی اور بھی جادہ اوسا کنا احفظ اللہ جیسے جملے ہوتی ہیں عالم اہل زمانی احفظ اہل زمانی یہ جملے اعلیٰ درجے کی توسیح کی ہوتی ہیں تو یہاں انہوں نے یہ جیان کیا الیبر جلدول صفحہ 112 اور تیسری کتاب چوچی کتاب یوکہ تعذیب تعذیب حافظ ابنی آسکلانی کی جلد اس کی پانچ یہ دو قسم دو طرح پر کتاب ہے پہلے کے تباہور شدہ تھی اس کی چوبہ جملے ہیں اور پھر بیریت والوں نے کمپیونٹر سے کمپوزنگ کروا کر کچھ بیریت کی اور کلوزنگ کی تو اس نے ان کی تقریباً چھے جلدے ہیں کتنے چودہ کچھے میں لائے ہیں الخال ہوئی ہے تو میرے پاس تباہا وہ چھے والا موجود ہے اور چونہ والا کتے پیسے زیادہ لگتے تھے آج اس فقیر لے نہیں سکتا تھا کہ یہ بات اس میں پوری ہے تو اس میں جلد پانچ سفن عبر چھے سو انتیس سے لے کر چھے سو چھے سو انتیس سے لے کر چھے سو اکتیس تک یہ سفاق پر امام ابن فریم اللہ کے انہوں نے ترجمہ نکل کیا اور اس میں بھی وہی جملے جو تہلی کتاب میں آ چکے تھے یہاں بھی امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ نے کسی ایک محدث سے بھی امام ابن فریم اللہ کے مطالق ضائفن فی الحدیث کے جملے لکلے نہیں کیے بلکہ آخر میں فرمایا تقریب تو ان کا اختصار کیا اس میں یہ یعنی کیا کہ الامام فقی والمشہور یہ ایمام ہے فقی والمشہور شہرت کی بھی انہوں نے سرح کی اور جرابی نکل ننکی یہ تقریب و تعذیب دو جملے میں کتاب ہے جو کہ ان چودہ اور چھے جملے کا اختصار ہے خلاصہ ہے یہ بھی حاصل جملے اسکلانی نے کی تو تین وہ تھی اور دو یہ ہو گئی پانچ کتاب نے اسمار جال کی لیکن تعذیب و تعذیب میں آخر میں یہ جملے استعمال کی امام ابن حجر اسکلانی و مناقب الامام علیہ حلیفہ تکسیرہ تو جدت امام ابن حجر مولا کی مناقب و تاریخ جو ہے یہ کتاب سے ہے فردی اللہ تعالیٰ عنہ و اصطنہ الفردوس آمین آپ دی کہہ دیں آمین تو یہ جملے استعمال کی آخر میں حاصل جب انہار اسکلانی نے امام ابن حجر مولا کہ مناقب تو کسیر ہیں اللہ تعالیٰ عنہ و اصطنہ الفردوس اور ان کو جنہ پر فردوس میں جگہ دے اور آمین تو یہاں انہوں نے یہ دو جی کتاب میں تین پانچ ہو گئے آگے چھتی کتاب جو ہے حافظ زہبی کی ہے سیر اعلام النبلاء یہ تقریباً پچیس جلدوں کی کتاب ہے حضرت کے پانچ میں موجود ہیں دار علوم اور دینوری ترم کی دیوریوی میں موجود ہوگی دار علوم میں تو ہے تو اس نے چھتی جلد میں سفہ پانچ سو انتیس سے لے کر پانچ سو اکتیس تک امام و بنی فرحم اللہ کا انہوں نے ترجمہ نکل کیا اور وہی جملے جو کہ تعلی کتابوں میں آئے تقریباً ملتے جلدے ہیں وہی توسیق اور تابیل کی جملے ایمہ محدثین سے نکل کیے کسی ایک سے بھی یہاں انہوں نے زوب اور جہرہ کے جملے نکل نہیں کیے بلکہ آخر میں ارشاد فرمایا یہاں کہ امام و بنی فرحم اللہ کہ اگر شیرت کو اگر میں جمع کر لو تو یہ ایک دو جلدوں میں جمع ہو جائے گی اور امام و بنی فرحم توفیہ شہیدن مسکیت کہ امام و بنی فرحم وفاق پائے ہیں کس اندار سے مسکیت شہادت کی موت امام و بنی فرحم شہادت کی موت ملی ہے اور مسکیت کی موت مرے ہیں کیونکہ یہ مشہر ہے کہ امام و بنی فرحم اللہ کو جیل کے اندر زہر پلا دی ان کی زبر بستی تو اس لئے انہوں نے کیا کہا امام و بنی فرحم اللہ وفاق پائی شہادت کی موت پائی تو باران یہ چھے کتابیں سیاستہ سمید اسمو اور جارتی کتابوں میں امام و بنی فرحم اللہ کے مطلق صاف انہوں نے توسیقی جملے ارشاد فرمائے تاریخ مدہ اور سنا کے جملے اس کے علاوہ ہیں تو یہ انتراب کہ امام و بنی فرحم زیفن فرحم حدیث ہے انتہائی تحقیقی لحاظ سے غلط ہے آگے انہوں نے کہا کتب تواریخ میں خصوصا امام و بنی فرحم کو زیفن فرحم حدیث کہا جا ہے تو کتب اسمو اور جارل کی علاوہ انشیقی داموں کے علاوہ امام و بنی فرحم اللہ کی توسیق و تعدیم کتب تواریخ میں بھی امام صاحب صاحب کو ساتھ کی تعدیم اور توسیق کی جئی ہے مثلا تاریخ ابن مائین جو کہ چار جندوں میں مت ہوا ہے مکہ کل مکرمہ سے یہ دارمم کی لیوری میں موجود ہے وہاں میں نے اس کی قرار کی اور تاریخ بغداد خطیق اس میں بھی امام و بنی فرحم اللہ کی تاریخ اداد ہے اس میں امام و بنی فرحم اللہ کی توسیق اور تعدیم کے کلمات اور باسن موجود ہیں جو کہ امام و بنی فرحم کی تہین کرنے والا عبداللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہی سا نکل نہیں کیا جو ضرورات تھی حسد پر مبنی تھی موافع کی وجہ سے تھی اصلاح مذہبی کی وجہ سے تھی کام الویٹ کی وجہ سے تھی کوئی بھی وجہ سے یا غور ثابت شدہ تھی وہ تو نکل کر لیں لیکن جس میں تابیر و توسیق کی قلعات تھیں وہ اس میں نکل نہیں کیے یہ کتمان حق کیا انہوں نے آگے تاریخ بغداد تاریخ ابن ابی خیسمہ اور تاریخ نصبر للحاکم تاریخ سکاہ یہ ابن شہین اور تاریخ السکاہ للعجری یہ تاریخ اتنی مائی امام ابن وآیم نے لکھئے دو سو تیٹیس میں ان کے افاق تاریخ سکاہ دو سو اکسپ میں ان کے افاق مؤثر ہے امام مخاری اور مسلم کا اسی طرح تاریخ ابن شہین جو ہے سکاہ کی امام ابن شہین کے افاق تین سو پچاسی میں ہے اسی طرح ابن ابی خیسمہ کی وفاق دو سو قیدری میں ہے اور بغدادی ابو بقر خطیب غدادی کی تاریخ امام ابو بقر خطیب غدادی کی وفاق چار سو سرسد ہنگری میں ہے تو یہ کتب تواریخ میں بھی امام ابو نیفر احماللہ کو سکتا فی الحدیث قرار دیا گیا ہے یہ اطراب ان کا بغیر تحقیق کے تھا اور تحقیقی لحاظ سے امام ابو نیفر سکتا فی الحدیث ہیں اور ان پر یہ ویفن فی الحدیث کا اطراب باطن ہے یہ دوسرا جواب تھا سکتیسے جواب یہ ہے احمام محدثین نے انہوں نے یہ جملے کہتا ہے کہ احمام محدثین نے بھی امام ابو نیفر سے مربی روایات کو اپنی کتب میں تخریجا نکل نہیں کیا ہے اور ان سے مربی احادیث سے احتجاج ہے اور ان سے مربی روایات کے اور خود امام ابو نیفر سے احتجاج ہے نہیں کیا ہے حجت لی تخری ہے یہ بات بھی ان کی غیلت ہے تحقیقی اعتباس امام احمام محدثین نے امام ابو نیفر سے مربی احادیث سے اور امام ابو نیفر سے احتجاج کیا ہے احادیث کو ذکر کیا ہے اور ان سے اپنی احادیث کی کتابوں سے تخریج میں جمعیت دکشی ہے مثلا امام محمد بن عدروش شاہی نے اپنی کتابوں میں کتاب العوم اور ذکر کتابوں میں منطری کے ابھی حدیث پر سے جو روایت میں آئی ہے ان کو احتجاجاً ذکر بھی کیا ہے پخریج بھی کیا ہے اور احتجاج بھی کیا ہے امام ابو نیفر جو صاحب مصنف مصنف ابو نیفر مشہور ہے یہ مخاری مسلم کے راوی ہیں انہوں نے اپنی مصنف میں امام ابو نیفر کے طریق سے مربی روایات کو نقل کیا ہے اور ان سے احتجاج کیا ہے اسی طرح امام ابو نیفر سے لقا جنہیں اپنی کتاب میں امام ابو نیفر سے مربی روایات سے نقل بھی کیا ہے اور ان سے احتجاج بھی کیا ہے اسی طرح امام محمد بن حسن شہدانی نے اپنی کتابوں میں امام ابو نیفہ سے مربی روایات کو ذکر بھی کیا ہے اور ان سے احتجاج بھی کیا ہے اسی طرح امام حسن بن زیال بیل بھی نے اپنی کتابوں میں امام ابو نیفہ سے مربی روایات کو اور ان سے احتجاج بھی کیا ہے اسی طرح امام زفر بن حضیل اپنی کتابوں میں امام ابو نیفہ سے مربی روایات کو اور ان سے احتجاج کیا ہے امام ابن مبارک نے بھی اپنی کتابوں میں امام ابن محفہ سے مربی روایات کو ذکر بھی کیا ہے اور جانبی احتجاج بھی کیا ہے امام وقی بن الجراح نے اپنی کتاب امام ابن محفہ سے احتجاج بھی کیا ہے امام ابن محفہ سے اور ان سے مربی روایات کو ذکر بھی کیا ہے امام ابن ابن شہبہ نے مسلک نے امام ابن فریمہ اللہ کی مربی روایات کو ذکر بھی کیا ہے اور ان سے احتجاج بھی کیا ہے اور امام ابو جعلان موصلی نے اقنی مسلم ہے امام ابو نفع سے مردی روایات کو ذکر بھی کیا ہے اور ان سے احتجاج بھی کیا ہے امام ابو جعفر طہاوی احمد علیہ نے یہ مہتسین کی لینہ ہے انہوں نے بھی امام ابو نفع سے احتجاج کیا ہے اور روایات کو ذکر کیا امام ترمیل احمد علیہ نے کتاب علم جو کہ اس سنن ترمیل کے ساتھ ملحق ساتھ لگی ہوئی اس نے ان کی روایت کو ذکر کیا اور ان سے احتجاج کیا امام مسائلہ رحمت نے کتاب سنے